سننے ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ری اللہ تعالی آنہا فرماتی ہے حضور پورنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن عورتوں کو بیعت کرتے ان سے فرماتے جاؤ میں نے تمہیں بیعت کیا خدا کی قسم بیعت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک رہات کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں چھوا اور ابن ماجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک مروی ہے میں عورتوں سے مضافحہ نہیں کرتا یعنی ہاتھ نہیں مناتا عالی حضرت امام محمد رضا خان منحدث برے لوی رحمہ اللہ تعالی فتا ورزویہ شریف جل بائیس صفحہ دو سو پانچ پر فرماتے ہیں کہ پردے کے بارے میں پیر و غیر پیر ہر اجنبی کا حکم یقصہ ہے یہ حضرت شریف وہ شریعت کا حکم مگر ابو میا خان کا ہے آرفیہ وہ جامعہ آرفیہ بریاد راج یو پی اور ان کے جانشیں حسن سعید کا عمل اس سے مختلف ہے چنانچہ طفیل احمد صاحب سابق نائب ایڈیٹر مہنم آشرفیہ اپنا آپ کو دیکھا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس کا مقرومن بیان یہ ہے ابو میا کو عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر آشیوات دیتے ہوئے جب میں نے دیکھا اور ذی شان سے اس بارے میں اسی خانقہ کے آفس میں بیٹھ کر میں نے سوال کیا تو دھٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ کیا سرکار صل اللہ علیہ وسلم کی باردہ میں عورتیں نہیں آتی تھی یہ ہے جناب کی قابلیت وہ استلال یہاں پر طفیل احمد صاحب کا بیان ختم ہوا جبکہ وہ پر حدیث شریف گزر چکی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صلیق الرجل اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں جبکہ یہ قسم بید کرنی میں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں چھوا راب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لا اصافحن نساء ترجمہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا سننے ابن ماجہ جبکہ ابو میا خان قائع عرفیہ پریا گراج جوکی عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھتے بھی ہیں اور ان سے ہار یعنی پھولوں کا ہار اپنے گلے میں گلواتے بھی ہیں جیسا کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اور تعجب کی بات کہ باب نمبری تو بیٹا چوبیس نمبری ابو میا کا جانشین حسن سعید خان قائع عرفیہ و جامعہ عرفیہ پریا گراج جوپی خیر اور اس کیسے مصافحہ کر رہا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ باب و بیٹا یعنی ابو میا اور حسن سعید دونوں بھی نالائق و بے شرم قسم کے نمبری ہیں ان سے باید تو بھوٹی پر یہی طرح کا تعلق رکھنا ضرورت نہیں ہے کیونکہ عامال کے ساتھ ان کے عقائبی بدبوتار و گندے ہیں شائر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تحیب کے اندے میں گندے شیخ یونس یل رزوی دو جنگری دو ہزار بائیس اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آجے شیئر کرتے جائیں موسیقی